موسیقی 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 3-4 اوئل شگر 1.5 اوئل جس کو آپ میں نے گھوندنا ہے یہ جو سارے انگریڈنٹس میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہ اب میں اس میں اپنے مہدے میں ایڈ کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی انسٹنٹ خمیر خمیر میں نے پیکٹ والا لیا تھا اور اس کو آپ ایک دفعہ پیکٹ کھولنے کے پاس اس کو دوبارہ یوز نہیں کریں گے ایک ہی دفعہ لینا ہے اور آپ نے ایک ہی دفعہ یوز کر لینا ہے ڈیر سے دو چمچ اس پیکٹ کے اندر ہوتے ہیں تو میں نے ڈیر چمچ خمیر لیا تھا ساتھ ہی میں یہاں پر ایڈ کرنے لگی ہوں ایک چمچ نمک دو چمچ اس میں جائیں گے چینی کے اور ان چیزوں کو پہلے میں نے ایک دفعہ سکون کی مدد سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے تاکہ خمیر نمک اور چینی جو ہے وہ اس میدے میں اچھے سے مکس ہو جائے یہ میں چکن بریڈ کے لیے ڈو بنا رہی ہوں جس کو میں نے گھوندنا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں آئل اس سے ہماری ڈو جو ہے وہ بہت نرم اور مزی کی بنے گی اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں ملک روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا ملک تھا اب ساف ہاتھ کی مدد سے آپ نے ان سارے انکریڈنس کو اچھے سے گھوند لینا ہے پانی جو میں نے آپ کو ایک کا پتایا تھا وہ دیکھیں گے کہ اب کتنا ڈلتا ہے آپ نے گریجولی آہستہ آہستہ پانی کو ایڈ کرنا ہے تاکہ ایک سوف سی ڈو آپ گھوند لیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچوں کی من پسند چکن بریڈ کی ریسپی بید یونیک چکن مسالہ اس طرح آپ آٹا گھونتے ہیں اسی طرح آپ نے اس لوگ کو بھی اچھے سے گھوند لینا ہے دیجئے یہ ڈو کو میں نے تقریباً اچھے طریقے سے گھوند لیا ہے اب میں اس باول کو پیچھے کر کے اس کو شیٹ کے اوپر بھی تھوڑا سا اچھے سے آپ نے اس کو نیڈ کر لینا ہے اب آپ نے اس کا پیڑا بنا کر اس کو شیٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ بھی آپ نے گھوندنا ہے تو ہلکا سا آپ نے اس کو سپرنکل کر لینا ہے فلور کے ساتھ اس طرح سے کر لیں یا آئل لگا لیں نیچے تاکہ یہ جڑے نہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو ابھی ایک دو دفع اور جو ہے وہ اچھے سے گھوندنا ہے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو سکے جتنا اچھا آپ گھوندیں گے اتنی ہی اچھی ہماری ڈو جو ہے وہ رائز ہوگی تو آپ نے یہ سٹیپ اچھے سے کرنا ہے اکثر لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ ہماری جو چکن پریڈ ہے وہ نرم نہیں بنی تو چکن پریڈ کو نرم بنانے کا راز ہی ہے کہ اس کو آپ نے اچھے سے گھونڈنا ہے اس ڈو کو جو میں نے گھونڈا تھا啡 کو میں نے پیڑا ایک بنا لیا اس کا اور اپنے ایک باؤل لیا ہے اس باؤل میں میں نے اوائل پہلے سے ہی ہلکا سا لگا لیا تھا پورے باؤل سے اوائل کو کور کر لیا تھا اور اب اس میں میں رکھنے لگی ہوں اپنا یہ Smart아니ہ şعال جو میں نے گھونڈی ہے وہ اور ہلکا سا آئل والا ہاتھ جو ہے آپ نے اوپر بھی لگانا ہے ملتی ہوں ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے تب تک ہی اچھے سے رائز ہو جائے گی پھر میں آپ کو اس کو بنانا بتاؤں گی چکن پرٹ کیسے بنے گی چلیں اب میں آپ سے ملتی ہوں ڈیڑھ سے دو گھنٹے بعد لیجی یہاں پر ڈیڑھ گھنٹہ میرا مکمل ہوا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میری یہ دو جو ہے وہ کتنی اچھی رائز ہو گئی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سبحان اللہ دبل ہو چکی ہے یہ اپنی قوانٹی میں اور اچھے سے یہ رائز ہوئی ہے کچھ لوگوں کی ڈو اچھے سے رائز نہیں ہوتی تو وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہماری چکن پرٹ اچھی نہیں بنی تو آپ نے بیکنگ سے ریلیمنٹ جتنے بھی سٹیپس ہیں ان کو ایک بھی پرسنٹ آپ نے ادھر ادھر نہیں کرنا بالکل ایس ایڈیس فالو کرنا ہے جس طرح آٹا گھونتے ہیں ایک درہ پھر آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ نیڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے آرام سے یہ آرہی ہے آئل لگایا ہوا تھا اس وجہ سے جو ہے یہ اچھے سے باہر نکل آئی ہے اس کو ایک دفعہ میں نے پھر اچھے سے گون لینا ہے پیڑا بنا لینا ہے اس کا میں نے یہ دیکھئے دوبارہ سے اور اس کو میں نے دوبارہ باؤل میں رکھ دینا ہے یہ دیکھئے کتنی مزے دار نرم سی ڈو ہماری تیار ہوئی ہے اس کو میں نے اب دوبارہ سے باؤل میں رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے دوبارہ میں نے اس کو کور کر دینا ہے اور دوسری طرف اب میں بڑھنے لگی ہوں دوسری طرف اب میں چکن کی سٹفنگ تیار کرنے لگی ہوں تو وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ کتنی مزے دار آج میں آپ کو نئے یونیک سٹائل سے چکن کی فیلنگ بتاؤں گی بڑھتے ہیں چکن کی سٹفنگ کے سٹرپ کی طرف یہاں پر میں نے ایک پین لے دیا ہے یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ایڈ کیا ہے فلیم میں نے لو ٹو میڈیم کر لیا ہے جیسے یہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں سبس پیاز لیا تھا جس کی یہ پیاز والی سائیڈ میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون یہ ہے یہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے یہ کھانے میں بہت مزے دار لگتا ہے اور کرنچی کرنچی سائز کا فلیور آتا ہے سبس پیاز کی میں نے پیاز والی سائیڈ لیا کے لیے میں اسے پیاز والی سائیڈ میں ایڈ کر کے لینا مازدار نڈا ہے 2-3 لیبل سپون میں نے یہاں پر میدہ لیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ آپ نے ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے چکن بریڈ کو بچوں اور بڑوں سب کی من پسند ہے تو میں نے سوچا آج آپ کو اسے بغیر اوون کے بنانا سکھاؤں بغیر اوون کے چکن بریڈ کیسے بنے گی اور اس کی مزیدار سی یہ سٹفنگ چکن کی تیار ہو رہی ہے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی میں نے یہاں پر روم ٹیمپریچر پر دودھ لیا تھا اس کو میں نے 2-3 ٹیبل سپون میں نے اس میں دودھ ایڈ کیا ہے یونیک سٹائل میں میں آپ کو سٹفنگ بنانا سکھا رہی ہوں آپ نے میری ریسپی کے سارے سٹیپس کو فالو کرنا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو اسے لازمی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو آپ کو اپنے باقی کے ان aman Bild lecterns ایڈ کرنے لگی ہوں اچھے اسے چکن میں نے لی تھی ایک پاو اور اسے ایک پاو چکن کو میں نے بوائل کر لیا تھا اچھے کا 900 کبس کو میں نے رشے رشہ کر لیا ہے وہ میں اس میں ایک کرنے لگی ہوں چکن کے بغیار چکن بڑڈ کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے آپ نے چکن لازمی آئٹ کرنا ہے چکن کو بھی یہ میکس کر لینا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کون کون سے مسائلہ یوز کرنے والی ہوں مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں کرنچی فلیور ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سبس پیاز اس کا گرین والے پارٹ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے گرین والے پارٹ کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کی لوگ کتنی خوبصورت نکل آئی ہے اگر آپ کے پاس سبس پیاز نہیں ہے تو آپ نے دوسرا پیاز یوز کر سکتے ہیں اور اس گرین والے پارٹ کی جگہ پر آپ شملا مرچ بھی یوز کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے دوسری طرف جو میں نے ایڈ کرنی ہے اپنی اس چکن سٹفنگ میں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں ہوں ہاف ٹبل سپن میں نے یہاں پر لہسن کا پاوردر لیا ہے ہے اور ہاف ٹیبل سپن میں نے یہاں پر اوریگنو پاورڈر لیا ہے قبل سام للے پاوریج щоر ملک میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے آپ نے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کرنا ہے یہ میری چکن کی سٹفنگ تیار ہو رہی ہے اس میں اپنے یہ سارے مسالہ جات ایڈ کر دینا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے اب اس کا فلیور ڈبل ہو جائے گا اور مزیدار سے چکن پر ایڈ میری تیار ہو جائے گی اچھے سے ان سب انکریڈیٹس کو اب میں نے مکس کر لینا ہے اس طرح سے اچھے سے مکس کرنا ہے مزیدار سی چکن پر ایڈ کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی مزے مزے کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں لیکوڈ فارم میں نہیں بنانا اس کو آپ نے خوشک سی سرفنگ بنانی ہے کیونکہ اس کو میں نے فل کرنا ہے اب اپنی ڈو کے اندر یہ ہی وہ سارے انکریڈیٹس ہیں جس سے چکن پر ایڈ بہت ہی مزیدار بنے گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے چولے کو بند کر دینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے تو دوسری طرف میں بڑھتی ہوں نیکس ٹیپ کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس چکن پر ایڈ کو اس پتیلے میں اب میں نے رکھنا ہے ایک سٹینڈ کوئی بھی سٹینڈ آپ کے پاس ہو سٹینڈ نہیں تو کوئی سٹیل کی پلیٹ آپ نے اس کے نیچے رکھ دینی ہے نمک یا کوئی بھی اور چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی بہت مزیدار بنے گی پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو پری ہیٹ گرم کرنا ہے فلیم میں نے جو ہے وہ لو ٹو میڈیم رکھا ہوا ہے اور اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے پری ہیٹ گرم کرنا ہے جب تک یہ میرا پتیلہ پری ہیٹ ہو رہا ہے تو میں ڈ شیٹ کے پر میں نے میدہ سپرنکل کر لینا ہے اور اب میں نے اپنی ڈو جو میں نے تیار کی تھی وہ اس کے پر رکھنی ہے یہ جو ڈو میں نے بنائی تھی اس کے میرے دو چکن پرٹ بنیں گے اس لیے اس ڈو کو میں نے اب ہاف کر لینا ہے اور باقی ہاف کا میں نے پیڑا بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈو کو ہاف کر لینا ہے یہ دیکھئی ہے ہاف میں یوس کرنے لگی ہوں ایک چکن پرٹ کے لیے اور ہاف سے ہی میری ایک اور چکن پرٹ بھی تیار ہو جائے گی ایک پیڑے کو میںیں سائیڈ پہ رکنے لگی ہوں اور ایک پیڑے سے اب میں بنانے لگی ہوں چکن پرٹ ابسکتوں کو ڈو جانے ہیں سے پیلنا ہے پیسوں کوатьсяنے لکھا جائے ہوں مارکٹ سے بزار سے لمبی ہی چکن پریڈ ملتی ہے اس لئے میں نے اس کو لمبا ہی بیلنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں مزیدار سی چکن پریڈ میرے سٹائل میں بغیر اوپن کے اس طرح سے بیل لیا ہے لمبی آپ نے اس کی لیندھ رکھنی ہے تب ہی آپ کو اس کا مارکٹ والا سٹائل نظر آئے گا یہ دیکھئے سٹفنگ جو ہے یہ میری بنکل دھنڈی ہو چکی ہے اب میں اس کو اپنے اس ڈو کے اوپر جس کو میں نے اچھے سے بیل لیا ہے ایڈ کروں گی درمیان میں میں نے اپنی یہ سٹفنگ جو مزیدار سی چکن کی بنائی ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے اچھے سے آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے ساری چکن سٹفنگ کو میں نے اچھے سے اپنی سڈو پر لگا لیا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے چکن پریٹ کی شیپ کیسے دینی ہے میں نے یہاں پر لیا ہے کٹر پیزا کٹر نہیں ہے تو چھوڑی کی مدد سے آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آپ نے یہ کٹ لگانے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے لگا لینے ہیں اب میں اس کو ملنے لگی ہے چکن پریٹ کی شیپ جس طرح میں نے ایک سائیڈ سے سارا کٹ لگایا ہے اسی طرح دوسری سائیڈ سے بھی لگایا ہے آپ کو دکھاتی ہوں میں نے سارے کٹ لگا لیے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے کس طرح سے فول کرنا ہے سب سے پہلے ایک سائیڈ سے آپ نے سٹارٹ لے لینا ہے اور آپ نے اس کو اچھے سے نوک بنانی ہے اس کی اور اس کو آپ نے اپنی سٹفنگ کے اوپر ایڈ کرتے جانا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے ایسے آپ نے اس پر ایڈ کرتے جانا ہے اس کو پیسٹ کرتے جانا ہے اور اسی طرح ایک ایک سائیڈ کو آپ نے پکڑتے ہوئے لگاتے جانا ہے یہ اصل میں سٹائل ہے جسے آپ کوئی بھی سٹائل دے سکتے ہیں میں نے یہ والا سٹائل چوز کیا ہے اب میں نے چکن بریڈ کی اس کو مکمل شیف دے دینی ہے اس طرح سے یہ دیکھئے بہت ہی یمی ٹیسٹی مزیدار سی چکن بریڈ کی ریسٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کمپلیٹ شیف دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بزار والی چکن بریڈ اب آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے چکن بریڈ کو بھی میں نے سائیڈ پر کر دیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک بیکنگ ٹریل لیا ہے اس کو میں نے ہلکا سا گریس کرنا ہے اوائل سے اب میں اس کے اوپر اٹھنے لگیوں چکن بریڈ جس کو اب میں نے بغیر اوون کے کوک کرنا ہے یہ دیکھئے دوسری طرف اس کو اور بھی بیوٹیفل بنانے کے لیے یہاں میں نے لیا ہے ایک انڈا اور اس میں میں نے دودھ ایڈ کیا تھا اور اس کو میں نے مکس کر لینا ہے اس طرح سے اور اب یہ میں نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے برش کی مدد سے سارے چکن بریڈ پر آپ نے یہ اپلائے کر دینا ہے اس سے کلر بھی اوپر بہت بیوٹیفل آئے گا اور یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار بنے گی اس طرح سے آپ نے ساری چکن بریڈ کو اس انڈے اور دودھ کی کوٹنگ سے کور کر لینا ہے یہ دیکھئے واو ابھی سے یہ تو مزی کی لگنے لگ گئی ہے لیکن ابھی اس نے مزیدار ساب بننا ہے تو آپ نے بھی ریسیپی کمپلیٹ دیکھنی ہے ایڈ کرنے لگی ہوں ایک چھٹکی کلونجی اگر آپ کے بس تل ہیں تو وہ بھی ایڈ کر دیجئے یہ دیکھئے اب اس پر بزاری لک جو ہے بیکری والی وہ آنی شروع ہو گئی ہے اب بس اس کو ہم نے بیک کرنا ہے پتیلے کو میں نے پہلے ہی پری ہیٹ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دھکن کو میں یہاں پر کارنے لگی ہوں پری ہیٹ میں نے پتیلہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ گرم ہو چکا ہے اب میں نے اپنی اس چکن بریڈ کو جو میں نے بنا لیا ہے اس کے اندر رکھ دینا ہے اچھے سے اور اچھے سے آپ نے اس کو سینٹر میں ایڈجسٹ کر دینا ہے اس طرح سے اور اب یہ پندرہ منٹ میں نے پری ہیٹ پتیلے کو گرم کیا ہے تو اب میں نے اس کو تقریباً چالیس منٹ کے لیے لہ فلیم پر اس کو پکانا ہے میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی تیس سے چالیس منٹ کے بعد تیس سے چالیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو میں آپ کو اس چکن بریڈ کی لکھ دکھاتی ہوں ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ دیکھئے کتنا بیوٹیفل اس کا کلر آیا ہے یہ اوون میں بیک نہیں ہوئی یہ میں نے پتیلے میں بنائی ہے اس لئے اس کا کلر اتنا خوبصورت آیا ہے اوون میں بنائیں تو اس کا کلر اوپر سے زیادہ ڈاک ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے بنی بھی یہ بہت مزے کی ہے تو میں آپ کو اسے نکال کر دکھاتے ہیں دیکھئے کتنا چکن پریڈ کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کی میں نے ایک یونیک سی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بہت ہی مزے دار یہ بنا ہے اسے میں آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں آپ خود بھی کھائیے اپنے بچوں کو بھی کھلایے یہ دیکھئے کتنا نرم کتنا سوفٹ کتنا یمی اور ٹیسٹی یہ بن گیا ہے واوو دیکھئے اندر سے میں آپ کو کٹ کر دکھانے لگی ہوں کتنا یمی اور ٹیسٹی یہ بنا ہے یہ دیکھئے اس کی فلنگ چیک کیجئے کتنی مزے دار ہے یہ بلکل پک چکا ہے ڈو ہماری بہت اچھے سے رائز ہوئی جس کی وجہ سے یہ بہت ہی اچھی چکن پریڈ تیار ہوئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی ساتھ ہی جو ڈو بچ گئی تھی اس کے میں نے دو مینی چکن پریڈ بھی تیار کی ہیں یہ ایک میں اپنے بھائی کو دوں گی اور ایک میں اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہے بہت ہی مزیدار سی یونیک سی یہ ریسپی میری تیار ہوئی ہے میرے چینل ریسپیز بائی روینہ کو لازمی سبسکرائب کیجے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجے گا اسے کیچپ کے ساتھ کھائیے مائنیز کے ساتھ کھائیے کیچپ کے ساتھ کھائیے خود بھی کھائیے اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیے اسے آپ کیچپ کے ساتھ کھائیے یہ کیچپ بھی میری ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ جل ہی شیئر کروں گی پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تر کے لیے خدا حافظ ملوں گی پھر کھائیے ملوں گی پھر کھائی کھائیے éch tabii موسیقی